بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آگا ہوں یہ پیتر کو اپری یاسے پرویس آج ایک بڑا خاص انٹرویو ہمارے بہت ہی حضیر ہیں ہمارے پرچی دکھائیں گے آپ یہ پیشنٹ ہے ہمارے عدی شاہ سے کافی ٹائم ایک مرز میں مطلعہ سے جسے موزی مرز یہ آپ کہہ سکتے ہیں کینسر جہر موزی مرز چھائیں سے اور یہ میرے پاس آئے ہیں جویسہ نامین کا بیٹے جویسہ اور ہے کچھ چیزیں میں آپ اپنی زبانی بتاؤں گا کچھ ان سے آپ کو انشاءاللہ میں انٹرویو لے کے سارے چیزیں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا ان کے یورین میں بہت زیادہ خون کے بلکے لوتھڑے آتے تھے اس آدھ تک آتے تھے کہ بہت کافی آدھا پتشان تھے میڈسن کا میں نے کچھ رتو بدل کر کے لیکن الحمدللہ ان کی محسن سے پشان میں ہرے کاؤرڈیا نا پون کے لوتھریا نا یہ ان کی زبانی ہے آپ کو بتاؤں گا لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا بہت کرم نوازی ہوئی اس رب پاک نے اپنے حبیب کے سدکے ان پر کرم کیا اور اللہ پاک کے کرم سے آپ یہ کافی ہاتھ تک بلکہ سو میں سے کافی ہاتھ کافی تک کہتا ہے خوش ہے جویسہ آپ کو خود زبانی سنیں گے اور یہ بتائیں گے کہ پہلی کیا مجھے جوئے صاحب مجھے شروع سے پشاب میں اقاور بھی تھی اور خون بھی آ رہا تھا لیکن ابھی دوائی خاندے پاک کے چاہتے ہیں ایک مجھے خاندے کے باشا سن جنلا پہلے سے بہت میں تھا ہم ہم ساؤر سے منتظر سانت میں سے آرام آ گیا ابھی پشاب صاحب آدھا ہے جوئے صاحب پہلے کیا سب پشاب آدھا تھا پہلے کیسے کنڈیشن میں ہمارے بھی اوز ہوتا ہے یہ پہلے کیا رہا ہے پہلے کیا رہا ہے شاب ایک پہلے روز مکھی آتا تھا اور پانچ بار میں پاس اس طرح آتا اور شاب میں اگتاال آپ کو آ رہا تھے ورکتا ہے اس طرح شروع تھا اور کبھی کبھی ساث میں جمع ہوا ایسا خون میں سوڈا 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 لیا بسم اللہ کی چیزیں اچھا پہلے سے کافی ملہب 9 فیصد الحمدللہ بہتر ہے اور جویسا آپ خیر اس وجہ سے کافی بیمنات آپ کو پرنسل ہو رہی ہوئی تو بھی داری بات ہے جسم کی ملہب راج ہو تو کافی بیمنات بہتر ہے ملہب بہتر ہے جسم کمزور فیر ہوتا ہے لیکن الحمدللہ بھی کیا پرچینا ہے گے بہت سے معاملے پہ بھی آپ کو بہت نہیں آ رہی ہے ملہب راجل سے بھی جانا ہے پہنے سے بہت چل جائے کسی کو لیترز بچان کی سیکنکھیں کوئی بچان کی بہتر ہے لیکن پہنے دوری ہے پہنے سے بہت بہت سکتار ہے جوے سب یہ علاج ہے ہمارے بیوز کو یہ بتائیں گے یہ علاج آپ کے حساب سے ملہب دیکھا ہے تو آپ کا پورٹ کر سکتے ہیں یہ علاج مہنگا تو نہیں ہے یہ مہنگا یہ سبتہ ہیں نہیں ہم جب آپ بیٹھتا رہے ہیں اور آرام سے حریب سے حریب آدمی ہمیں اصل میں کچھ ایسی چیز ہے کہ ہمارا مشن ہمارے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں عالی مقام عطا فرمائے میں ہر انٹرویو میں اس لئے کہتا ہوں کہ یہ ایک تو غریبوں کی دعا ہوں ان کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ جویس صاحب بھی ایک کریانی کی چھوٹی سی دکان اپنے گاؤں میں چلا رہے ہیں ان کا مطلب جنا ایک درہ عامدن اتنا خاص نہیں ہے لیکن بہت ہی منا صرف حق تک مطلب یہ میرا نہیں میری کوئی نہیں ہے اس میں مہرے والد صاحب کی ہے کہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ اب وہ اس جہان میں نہیں ہیں دوسرے جہان میں سچے جہان میں ہیں اور اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بردے اللہ تعالیٰ مطلب جنت فردوس میں ان کو عالی مقام عطا فرمائے گئے گریم لوگوں کی دعا بھی ہیں ان کے ساتھ اور یہ علاج جو یہ سب ترباہ رہے ہیں ان کا افورڈیبل ہے اور کافی حد تک یہ بہتر ہو گئے ہیں میری کوشش ہے کہ یہ مکمل طور پر بہتر ہوں پھر انٹرویوین کا ایک اور لگائیں گے جب یہ مکمل طور پر بہتر ہو جائیں گے اب یہ بھی ان کو ٹھیک ہے میرے حساب سے لیکن یہ کہ کچھ ٹائنک پرسا لگے گا ان کو مزید امپرویمنٹ میں جزاک اللہ خیر دعا میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ سب کو خوش آباد رکھیں جزاک اللہ اللہ حافظ